اسلام علیکم ویورز میں ہوں سنم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ای سائنس کو چینل ویورز جیسا کہ آپ جانتے کہ ہمارے چینل پہ ہم اپنے ویورز کو مختلف سائنس ریلیٹڈ ویڈیوز فرام کرتے آ رہے ہیں اور آج کس لیکچر میں ہم آپ کو معلومات فرام کریں گے دنیا کی دس بڑی سائنس دان عورتیں یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں بہت عظیم کارنامیں سر انجام دیئے ہیں اور ان کی تھیوریز اور انوینشن سے آج بھی سائنس کے سٹوڈنٹس جو وہ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں ہم ون بے ون ان کی زندگی کے بارے میں ان کے کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں تو چلیے جانتے ہیں ان کے کارناموں کے بارے میں تحقیق اور تعلیم کے ذریعے ایرز اور ایچ آئی وی کے خلاف جنگ میں پرعظم کام کے لیے جانا جاتا ہے ایرز کی خلاف جنگ میں ان کی سب سے دیر پر شراکت میں انیس سو تیراسی میں ایرز میڈیکل فاؤنڈیشن کا قیام تھا کریم نے دو ہزار میں صدارتی تمغہ آزادی حاصل کیا میتل کریم کی جو پیدائش تھی وہ نو جولائے انیس سو چھبیس اٹلی میں تھی اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ تھی پندرہ جنوری دو ہزار اٹھارہ نیو یارک میں ریاست آئے متحدہ تعلیم جو تھی ان کی وہ جنوہ یونیورسٹی میں تھی اور انہوں نے جو اوارڈ حاصل کیا تھا وہ تھا صدارتی تمغہ آزادی جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی ان میں سے اہم کتاب تھی ایرز کی خلاف لکیر کھینچیں جو دوسری بڑی عظیم سائنسدان تھی وہ تھی ماریا ٹیلس ہنگری میں پیدا ہونے والی امریکی فیزیکل کیمیسٹ اور بائیو فیزیکس سولر ڈسلر کی ایجاد اور گھر میں استعمال کے لیے بنائے گے شنسی طوانائی سے چلنے والے پہلے ہیٹنگ سسٹم کے لیے مشہور تھی دوسرے جنگ عظیم کے دوران امریکی دفتر برائے سائنسی تحقیق اور ترقی کے لیے بھی انہوں نے اہم کام سرانجام دیئے ماریا ٹیلس ایک ہنگری نزاد امریکی بائیو فیزیکس سائنسدان اور موجتین جنہوں نے شمسی طوانائی کی ٹکنالوجیز پر کام کیا ٹیلس کو سولر تھرمل سٹوریج سسٹم کے بانیاں میں سے بھی ایک سمجھا جاتا ہے اور انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں دیس سن کوئن کا لکب بھی دیا گیا ہے اور جو تھرڈ نمبر پہ وہ ہے سیسیلیا ہیلینا ایک برطانوی نزاد امریکی ماہر فلکیات اور فلکیاتی طبیات کی ماہر تھی جنہوں نے اپنے انیس سو پچیس کی ڈاکٹریٹ کے مقالے میں تجویز کیا کہ ستارے بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں ایک ہائیڈروجن اور دوسرا ہیلیم ان کی جو پیدائش تھی وہ تھی دس ماہ انیس سو برطانیہ اور وفات تھی ان کی سات دسمبر انیس سو اناسٹی کیمبرش ریاستہ اے متحدہ تعلیم جو تھی ان کی وہ ہارپرڈ یونیورسٹی انیس سو پچیس میں انہوں نے حاصل کی جو فورت نمبر بھی تھی وہ تھی ایل سیو ڈو سن ایک برطانوی ماہر غزائت تھی اور جب دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ میں خوراک اور جنگ کے وقت راشن میں حکومت کی طرف سے ویٹیمنز کی اضافی کی نگرانی کے لیے ان کو خاص ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا ادارے جو تھے وہ تھے کوٹ آرڈ انسٹیٹیوٹ آف بائیو کیمسٹری میڈیکل ریسرچ کانسل آرڈر نیٹریشن لیبارٹی سے منسلک تھی جو تحقیق انہوں نے کی تھی وہ اسپیشلی ویٹیمنز پہ کی تھی اور جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی وہ تھی نو زائدہ بچوں کو کھانا کھلانا اور دوسری بڑی عظیم عورت تھی سوفیا جیکس بلیک ان کی جو پیدائش تھی وہ تھی اکیس جنوری اٹھارہ سو چالیس برطانیہ میں اور جو وفات تھی ان کی وہ تھی سات جنوری انیس سو بارہ پشا ان کا معالج اور استاد تھا انیسویں صدی کے آخر میں برطانوی معالج سوفیا لویسا چیکس بلیک نے کامیابی کے ساتھ برطانیہ میں خواتین کو میڈیکل دگری اور میڈیسن اور سرجری کی مش کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لیے کانون سازی کی کوشش کی اس نے پہلے کوئنس کالیج لندن اور بعد میں بوسٹن اور نیو یارک اور یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں تعلیم حاصل کی جہاں سے اسے طب میں ڈگری دینے سے انکار کر دیا گیا آخر کار اس نے یونیورسٹی آف برنڈ میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور اسے کنگز آنڈ کوئنس کالیج آف فیزیشنز ڈبلن میں پریکٹس کرنے کا لائسنس دیا گیا دوسری جو عورت تھی عظیم سائنس دان وہ تھی امریکی سائنس دان فلورنس ریناس بن ایک امریکی طبی سائنس دان تھی وہ سائنس میں خواتین کے لیے علم بردار تھی وہ جانس ہاپکنز سکول آف مڈیسن میں پروفیسر شپ پر فائز انے والی وہ پہلی خاتون تھی فلورنس ریناس بن ایک امریکی اناٹمسٹ اور تفتیش کار تھی جو لیمفیٹک نظام پر اپنی تحقیق کے لیے جانی جاتی تھی اور جنہیں ریاست دائے متحدہ کی معروف خواتین سائنس دانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے 1917 میں فلورنس ہاپکنز یونیورسٹی میں پہلی خاتون پروفیسر بنی اور 1925 میں انہوں نے راکفیلر انسٹیٹیوٹ فور میڈیکل سرچ میں شمولت اکتیار کی اور نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے لیے انتخیب ہوئی دونوں صورتوں میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی یہ پہلی خاتون بنی دوسری جو عورت تھی عظیم سائنٹسٹ وہ تھی میوریل ویلڈل آنسلو پیدائش جو تھی ان کی اکتیس مارش اٹھارہ سو اسی برمنگم برطانیہ میں اور وفات جو ان کی ہوئی تھی وہ تھی انیس مہے انیس سو بتیس کیمبرش برطانیہ عورڈ جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ تھا باؤتریسٹ طالب علم برطانوی بائیو کیمسٹ موریل ویلڈل آنسلو ایک برطانوی بائیو کیمسٹ تھی جو برمنگم میں انگلین میں پیدا ہوئی اس نے پھولوں کے رنگ کی وراثت اور انتوسین ان پیگمنٹ مولیکیولز کی بائیو کیمسٹری کا مطالعہ کیا برطانوی بائیو کیمسٹ موریل ویلڈل آنسلو کو عام سنیپ ڈریگن میں پھولوں کے رنگ کی وراثت کی مطالعہ کیلئے جانا جاتا ہے جس نے جدید جنیات کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی نیکسٹ جو سائنٹس تھی وہ تھی کنیڈین محقق مارڈ لینورا مینٹن ایک کنیڈا کی بائیو میڈیکل اور طبی محقق تھی جنہوں نے انزائم کینیٹکس پر اہم شراکت کی کنیڈین بائیو کیمسٹ اور آرگنک کیمسٹ مارڈ لینورا مینٹن نے انزائم پر کام کیا اس نے بعد میں کنسر کا مطالعہ بھی کیا پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی بائیو کیمسٹری اور ہسٹو کیمسٹری میں اہم شراکت ان کی جانی جاتی ہے ماؤڈ لینورا کو جن وجوہات کی وجہ سے جانا چاہتا ہے وہ ہے مساوات انسائم کینیٹکس اور ہسٹو کیمسٹری ان کی جو پیدائش تھی وہ تھی بیس مارڈ ان اٹھارہ سو اناسی کینیڈا میں اور وفات ان کی تھی چھبیس جولائے انیس سو سارٹھ کینیڈا میں تعلیم جو تھی ان کی وہ تھی شکاگو یونیورسٹی انیس سو سولہ میں جو ہے وہ انہوں نے دگری حاصل کی نیکسٹر سائنٹس تھی وہ تھی جرمن ریاضیدان امیلی ایمین اوثر ایک جرمن ریاضیدان تھی جس نے تجریدی الجبرا میں بہت اہم قدار ادا کیا جرمن ریاضیدان ایمین اوثر عالی الجبرا میں اپنے اخترارات کے لیے جانی جاتی تھی جس نے اسے جدید دور کی سب سے تخلیقی تجریدی الجبراست کی طور پر پہچانا جاتے ہیں ایمین اوثر جرمن جو میتھمیٹیشن تھی ان کی جو پیدائش تھی وہ تھی 23 مارچ 1882 جرمنی میں اور وفات تھی ان کی 14 اپریل 1935 بران ماؤر میں اور پورا نام جو ان کا تھا وہ تھا ایمال ایمین اوثر نیکسٹو سائنٹس تھی وہ تھی آئیڈا نوڈیک جرمن کیمیسٹ تھی ایک جرمن کیمیدان اور تبیاد دان تھی 1934 میں اس نے سب سے پہلے اس خیال کا تذکرہ کیا جسے بعد میں نیوکلر فیشن کا نام لیا گیا وہ کیمیسٹری کے نوبل انام کے لیے تین بار نامزت ہوئی ایک جرمن کیمیدان نے کیمیائی انصر رینیم کو دریافت کیا اور سب سے پہلے نیوکلر فیشن کا خیال پیش کیا 1934 میں اتادوے ماہر تبیاد اینکرو فرمی نے نیوٹران کے ساتھ یورینیم پر بمباری کے بعد یورینیم سے بھاری ایٹم اناثر کی ممکنہ پیداوار کا دعویٰ کیا تاہم نوڈاک نے خیال پیش کیا کہ یورینیم کی بمباری سے حقیقت میں چھوٹی نیوکلائے بند پیدا ہو سکتے ہیں اس کی تجویز نیوکلر فیشن کے تصور کی پہلی تجویز تھی تاہم اس وقت اسے نظرانداز کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں نیوکلر فیزکس کی قبول شدہ نظریات سے اتنی وسیع علیہت کی شامل تھی اور واضح کیمیائی شواد سے اس کی حمایت نہیں کی گئی تھی ان کی جو پیدائش تھی وہ تھی 25 فروری 1896 رین صبح ان کے جو وفات تھی وہ تھی 24 ستمبر 1978 جرمنی اوارڈ جو انہوں نے آسل کیا تھا وہ تھا لیبک میڈل اینڈ شیل میڈل ویورز یہ تھی اہم معلومات دنیا کی دس بڑی سائنس دان اورتوں کے بارے میں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ان کی خدمات کے بارے میں جو انہوں نے سائنس کے میدان میں سر انجام دی اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے شکریہ مجھے 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 مجھے